سلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ اچھا میں یہ کرونا وارس کے حوالے سے ایک دو چیزوں پر اظہار خیال کرنا چاہا رہا ہوں کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لکھی ہوئی پوسٹ جو ہے نہ وہ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں لکھی جارہی ہیں یہ شیئر کی جارہی ہیں کہ وہ لکھی ہوئی پوسٹ مس ہو جاتی ہے تو چیرا دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے شاید کچھ لوگ دیکھ لیں اور کچھ کو سمجھ آجائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ایک شور ڈالا ہوئی پاکستان میں کے حکومت نے تفتان کا بارڈر کھول دیا جو پلگرمز گئے ہوئے تھے وہاں پہ زیارت کے لیے تو اس کی وجہ سے آگیا اور لوگوں میں بہت اس پہ شوروں کو لوڑا اور بہت غم و غصے کی کیفیت ہے تو I'm not here to defend government wallah I have I mean there's no point of defending them they will defend themselves or their actions will defend you know their words پر میرا point یہ ہے کہ ابھی جو لوگ شور ڈال رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ کرونا ویرس شروع ہوا تھا تو یہی وہ لوگ تھے جو جب چائنا میں پاکستانی سٹوڈنٹس پہ وہ فس گئے تھے گوہان میں تو یہ شور ٹی وی پہ اور ہر جگہ پہ ڈال سوچل میڈیا پہ ڈال رہے تھے کہ ان کو واپس لے کے آئے جب ان کے بابا پڑھنے والے ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گئے اب فرق ہے یہ فرق یہ ہے کہ پہلی تو پہلا ہی پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ لوگ کیوں آئے ان کو کیوں آنے دیا گیا فرق یہ ہے کہ چائنا اور ایران میں بہت فرق ہے اور چائنا is a developed country it's a much developed country چائنا کے باسرے سورسز زیادہ ہیں وہ ایک مطلب ان میں پینک کرنے کا کام ہے اور وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی بھی سیچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایران ایران is a small country اور ایران پہ پابندیاں ہی بہت سائے لگ ہوئی ہیں اب چائنا کا یہ ہے کہ چائنا میں پاکستانی سیڈنٹس دو کہ وہاں پہ وہ وبا پھیل گئی تھی لیکن وہ محفوظ تھے پھر وہاں پہ ان کو قارنٹین کیا ہوا تھا اور وہاں پہ سکریننگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد انہوں نے آنا تھا پاکستان ٹھیک ہے اور وہ آ بھی گئے اور چائنا سے کوئی بھی میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی مریض نہیں آیا اب ایران سے جو آنے کا مسئلہ ہے جب ایران میں یہ بہت پھیلی and when it was getting big تو اس طرح ایران نے ہاتھ کڑے کر دیئے کہ ہم ہمارے باس سے باہر ہیں اب یہ چیز یہ کیسی چیز ہے جسے شاید پاکستان میں رہے کے آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن اگر کوئی بندہ باہر بیٹھا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے میں یا میرے جیسے بہت سارے لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں ہم پاکستانی سیٹیزن ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی شہری ہیں ہم کسی اور ملک کے شہری نہیں ہیں ہم کسی ملک میں آردی طور پر مقیم ہے لیکن ہم اس کے شہری نہیں ہیں ٹھیک ہے اب اگر یہ ملک لیٹ سے میں اسٹریلیا میں رہتا ہوں اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ جو اسٹریلیا میں یا کینیڈا میں یو ایسے میں یوکے میں یورپ میں یا ایون گلف کنٹریز میں سعودی ایرے میں رہتے ہیں ہمیں وہ کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں یہ ہماری حکومت سے کہیں کہ واپس لے لیں تو بس یہ پاکستانی شہری حکومت پاکستان ہمیں ڈسون نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے اب اگر ایران نے جب ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہمارے یہ کنٹرول سے باہر ہے اور وہ سارے ظاہرین جہاں جہاں سے واپس چلے گئے اپنے اپنے ملک میں کسی ملک کے ظاہرین بھی ایران میں نہیں ہے جو ایران جو نیوز ہے you can disagree with me but میرے ڈسون نہیں کی پاکستان کی شہری ہیں ان کو ظاہرین پاکستان اگر اون نہیں کرے گا تو وہ کا سمندر میں چلانگ لگاتے جا کے یہ اوپر سے ہواسے ہواسے گی رہے ہیں کہ یہاں پہ دیریز مطلب کوئی اس طرح ہے کہ تیریٹری تو ہے جس کو کوئن نہیں کرتا پاکستان ہم پاکستانی شہری ہیں پاکستان نے اون کرنا ہی کرنا کوئر کرنا کرے یہ پاکستان کانون میں اور یہ ایک مطلب چارٹر ہے یہ سوری ایک چارٹر ہے چارٹر بول رہا ہوں یہ چارٹر ہے کہ جو بھی شہری کسی ملک کے ہوں گے ان کو اس کنٹری نے اون کرنا ہے تو اس یہ بات ہوگی دوسری بات میں نے دیکھا پاکستان میں دو طرح کہ لوگ ہیں ایک وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو ایسے کرو یا اسلام علیکم بولو ہاتھ میں لائے یار کوش نہیں ہوندہ ایسے میں نے ویڈیوز دیکھیں اسے رکھی وہ یہ ساری باتیں ہیں یہ سارا امریکہ کا جس طرح ہم کہتے ہیں امریکہ امریکہ کا دیا ہوئے یہ ہے وہ ہے دو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو گر سے دعائی کنوز پڑھ کے نکلو سفر پڑھ کے نکلو کچھ بھی نہیں ہوگا سر ایسا نہیں ہوتا خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ایسی باتیں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ پاک نے جو کلیر گارڈینس دی ہیں بابای امراض کی صورت میں کیا کرنا چاہیے کن چیزوں سے بچنا چاہیے جو جو چیزیں اسلام نے کہی ہیں وہ نہیں کہی ہوتی پھر تو کہا کہ بس دعائیں پڑھو دعائیں بھی پڑھیں اور حفاظتی تدبیر بھی کریں جہاں ہم سب کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اور جتنا ہم اس چیز میں لاپروائی بھرتیں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری لاپروائی سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو اب جس طرح میں ہوں یا میرے ساتھ کے جو لوگ جن سے ہم مقاتب ہوں مجورٹ یا یا ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن کیا کیا پتہ کہ آپ کیریئر ہوں اور آپ کی وجہ سے کسی ساٹھ سال کے آدمی کو جو اناپ کی وجہ سے کرونا ویرس ہو جائے اور اس کے لیے وہ ڈیڈلی ثابت ہو وہ اس کو سروائیو نہ کر سکے اور وہ آدمی اکیلا بندہ ہو لیٹس سے پانچ لوگ کی چھے لوگ کی فیبلی چلانے والا اور وہ دنیا سے چلا جائے کون ویمدار ہے ان کے گھر والوں کو کیا ہوگا ان کو کون پا لے گا یہ چیز خدا رہا اس چیز پہ گوھر کریں اور دوسری بات دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جو کہتے ہیں بھائی چلو مالا میں چلتے ہیں کوئی رانہ ریزورٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی اللہ تین جا رہا ہے کراچی میں تو بند ہو گیا کوئی وہاں امام بری کے مزار پہ جا رہا ہے بندر دیکھنے کے لیے سارے زندگی نہیں دیکھے بندر دوسری اور ایسے مطلب چھٹی منا رہے ہیں جیسے اللہ معاف کرے تانو اگلے مینے پھانسی ہو جنی یہ تینی میرے پہ تانو سزائے موت ہو جنی بھس کر دیو یار this is not a bloody joke guys you guys like you guys staying in پاکستان most of you even if I was there I would have been saying you guys don't know what's coming next ابھی آپ نے صرف بیماری دیکھئے پاکستان میں پاکستانی میڈیا دیکھ رہے ہیں یا کچھ لوگ کی انٹرنیشن میڈیا دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں you guys have no idea what's coming next اللہ تعالی سے محافی مانگیں خدا رہا خدا دا ناجے گھر میں بیٹھیں سکون کریں میر بانی آپ کی تو اسی ایڈیا ارستو نہ بنو ایڈیا فلوسفر نہ بنو you can't fight this you can't fight this disease here this epidemic and it's a bloody serious thing for god's sake گھر میں رہیں اپنے گھر والوں کو اپنے گردنوا ہوئے لوگوں کو اپنے شہر وئے لوگ اپنے ملک کے لوگوں کو محفوظ رکھیں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے دوسرے ہی محفوظ رہیں گے اور یہ ویڈیو I'm not trying to be cool I'm not a cool calm customer the people who know me they know me really well that I'm not a calm customer by any means صرف یہ مقصر یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آجے بات کی اگر کسی ایک بندے کو میری بات کی سمجھ آجے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ تھوڑی تھوڑی اکل کچھ شہور کا اپنے کا حق عطا کر دیا اگر اللہ تعالیٰ مجھو کو اکل سمجھ بوجھ دیئے السلام علیکم